بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمران خان کے ترجمان انتظار حسین پنجوتا نے آج تحل کا خیز پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ زہر دینے کی وجہ سے بشرا بی بی بول چال سے معروم ہو گئی ہے وہ اب بول نہیں پا رہی ہے ان کے میدے میں شدید تکلیف ہے اور وہ جسپانی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے ہونٹ بھی متاثر ہوئے ہیں زہر دینے کی وجہ سے ان کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے ڈاکٹرز نے آج ان کا معاینہ کر کے ان کو ایک ہفتے کی دوائی دینے کے ساتھ ساتھ دوبارہ چیک اپ کروانے کی بھی ہدایات کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خانے کو ساب سترہ رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے اور مزید انتظار حسین پنجوتا کا کہنا تھا کہ سابق خاتون اول کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جھکایا جائے عمران خان کو مزید ذہنی دباؤ میں لایا جائے عمران خان کو ڈیل پر رازی کیا جائے ان کو ٹیبل ٹاک پر لایا جائے ان سے مذاکرات کیے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ان انکشافات کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکومت کے ارادے ٹھیک نہیں اڑیالہ جیل جو ہے وہ پنجاب حکومت کے ماتحد کام کر رہی ہے اور وہاں کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے جن کو اس معاملے کو دیکھنا ہوگا سیاسی دشمنی اپنی جگہ مگر یہاں پر انسانیت کے ناتے ایک خاتون ہونے کے ناتے ان کو بشرا بی بی کے حوالے سے اقدامات اٹھانے ہوں گے کیونکہ مریم نواز صاحبہ جب خود جیل میں تھی تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ناروہ سلوک اختیار کیا گیا تھا آج جب وہ خود وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی ماتحد جیل میں جو کچھ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے چاہے وہ بشرا بی بی ہوں آلیہ حمزہ ملک ہوں سنم جعوید خان ہوں یا پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان سب کے ساتھ بھی ناروہ سلوک ہو رہا ہے ان کو بھی جو ہے ایک طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کو زہر دینا ان کو موت کے موں میں لے کر جانا اس سے ملک میں مزید انتشار پھیلے گا اس وقت ملک انتشار اور کسی فساد کے متحمل نہیں ہو سکتا بلکہ اگر اس ملک کو بچانا ہے اگر اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے تو پھر اس طرح کے ہتگنڈوں سے اس طرح کی ڈرامے بازیوں سے باز آنا ہوگا اگر بشرا بی بی صاحبہ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی جو ذمہ دار ہوں گی وہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی کیونکہ وہ اس وقت پنجاب کو رول کر رہی ہیں یہ سب کچھ ان کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور وہ ابھی تک خاموش ہے تو یہاں پر یہ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ سب کچھ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہوگا ان کے وکلہ بارہا کہتے ہیں نجی معافل میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شدید ذہنی دباؤ میں لایا جا رہا ہے ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں مگر عمران خان بہدر لیڈر ہیں وہ نواز شریف کی طرح ڈرپوک نہیں ہے کہ وہ واولہ کریں وہ شور مچائیں وہ اپنی تکالیف ہمیں نہیں بتاتے وہ ہم سے شیئر نہیں کرتے بد آئے کہ وہ اپنی تکلیف ہمیں بتائے وہ اپنے ملک کی فکر میں ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی فکر میں ہوتے ہیں وہ خواتین جو جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں وہ لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے وہ ہم سے سوالات کرتے ہیں ان کے کیسز کا اسٹیٹس ہم سے پوچھتے ہیں تو یہ ایک صورتحال ہے یہ بڑی گمبیر صورتحال ہے اور سے حوالے سے حکومت کو اقدامات اٹھانے ہوں گے آج بشرا بی بی کی جو ایک ریپورٹ آئی ہے وہ تو نارمل بتا رہی ہے مگر جو ان کے وکلا ان کی بیٹی اور جو ڈاکٹرز جو کچھ بتا رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ دال میں کالا ضرور ہے کچھ چھپایا جا رہا ہے حقائق کو مسک کیا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں بشرا بی بی کی زندگی انتہائی اہم ہے کیونکہ وہ صابق خاتون اول ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا صلوح جو ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور ہمیں امید یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بطور ایک خاتون کے وہ اس حوالے سے اقدامات کریں گی وہ نوٹس لیں گی اور ان کی صحت کے حوالے سے جو ہے اقدامات اٹھائے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ